کشمالہ تارک کی سیاست میں انٹری کا واقعہ، پرکشش شخصیت، ذات سے منصوب تنازیات، غزالی آنکھوں، متناسب ناک نقشے، قد کاٹ، مجموعن پرکشش شخصیت کی مالک کشمالہ تارک نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹوڈنٹ فیڈریشن کے یود ڈیویجن میں ایک ورکر کی حیثیت سے کیا۔ جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، یہی نہیں غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک اور فعال ہونے کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی یود کی صدر بھی بنی۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور حکمرانی میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شامولیت اختیار کر لی اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر ٹکٹ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ جو بظاہر چودری شجاعت حسین کی مہربانیوں کا شاخ سانہ تھا، تاہم اس سے پہلے مسلم لیگ کاف کی سیکرٹری اطلاعات کے طور پر بھی فرائز انجام دیتی رہی۔ کشمالہ تارک نے لندن اسکول آف ایکنومک سے امتیازی حیثیت میں کارپوریٹ اور کمرشل قوانین میں اللیم کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انہیں اردو اور پنجابی کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی مکمل عبور حاصل ہے۔ کشمالہ تارک پہلی مرتبہ دوہزار دو میں اور دوسری مرتبہ دوہزار آٹھ میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکنے اسمبلی مندخب ہوئیں۔ اس دوران دوہزار ساتھ میں انہیں دولت مشترکہ خواتین پارلیمنٹیرینز کمیٹی کی چیئر پرسن بھی مندخب کیا گیا۔ کشمالہ تارک نے دوسری شادی 48 سال کی عمر میں اسلام آباد کی امیر ترین کاروباری شخصیت وقاس خان سے کی جو ان کے پہلے شہر کی طرح پہلے سے شادی شدہ تھے۔ کشمالہ تارک کی دوسری شادی کو بھی بعض واقفان حال جن میں سیاسی حلقے اور میڈیا کے بعض نمائندے بھی شامل ہیں ان کی تیسری شادی قرار دیتے ہیں جو دو مرتبہ حکومت کی اہم وزارتوں پر فائز رہنے والی ایک اہم مسلم لیگی شخصیت کے ساتھ ہوئی تھی۔ جبکہ پہلے شہر تارک رشید خان سے جو کینیڈا میں سکونت پذیر ہیں کشمالہ کا ایک بیٹا ازلان خان بھی ہے۔ اگرچہ کشمالہ تارک کی ذات سے منصوب تنازیات ان کا جاریحانہ طرز عمل اور بعض اسکینڈلز کی وجہ سے میڈیا میں ان کی منفی شہرت نے ان کی مضبط کارکردگی کو کافی متاثر کیا۔ اس لیے ان کا تذکرہ بھی متنازع واقعات کے حوالے سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کشمالہ تارک وفاقی مہدہ سے برائے حراسانی کے منصوب پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ کشمالہ تارک و بحیثیت پارلیمنٹیرین یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی واحد خاتون ہے جنہوں نے کومن ویلت پارلیمنٹیرینز کا انتخاب جیتا اور تین سال تک اس عہدے کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ یہاں یامر بھی قابل ذکر ہے کہ سیاست میں کیریئر بنانے کے ساتھ ساتھ بدور وکیل بھی کام کرتی رہی اور بعد میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکلا کے ایک لاو چیمبر کی بنیاد بھی رکھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔